بسم اللہ الرحمن الرحیم صحابہ اکرام سے بغض رکھنا یہ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے بغض رکھنا ہے اس لئے صحابہ اکرام سے بغض نہیں رکھیں صحابہ اکرام کے مطالق دل کو بالکل صاف رکھیں صفاف رکھیں کیونکہ میں آپ کو حدیث سنا دوں حدیث میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غردم من بعد فمن احبہم فبی حبی احبہم ومن ابغضہم فبی بغضی ابغضہم لمبی حدیث ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کے مطالق اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے مطالق اللہ سے ڈرو میرے بعد تم ان کو نسانہ نہیں بنانا جو سخص ان کو دوست رکھتا ہے وہ میری وجہ سے ان کو دوست رکھتا ہے یعنی اللہ رسول کیا کہہ رہے ہیں میرے بعد صحابہ اکرام کی برائیاں بیان مت کرنا صحابہ اکرام کی مطالق الٹی سی دی باتیں مت کرنا اور یہاں تک اللہ رسول نے فرمایا کہ ان کو نسانہ مت بناو انہی کو نسانہ بنا کے سب وہ ستم کر رہے ہو اس سے بھی بچا کرو پھر آگے فرماتے ہیں میری وجہ سے ان سے دوستی رکھتا ہے جو ان سے دوستی رکھتا ہے وہ مجھ سے دوستی کی وجہ سے دوستی رکھتا ہے کیا اللہ رسول کیا فرما رہے ہیں جو صحابہ سے دوستی رکھتا ہے وہ اصل میں مجھ سے دوستی رکھتا ہے اسی وجہ سے وہ صحابہ سے دوستی رکھ رہا ہے پھر آگے اللہ رسول فرما رہے ہیں جس نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف دی اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی جس نے اللہ کو عذیت دی اللہ تعالیٰ قریب ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا اسی لئے میں یہ صاف اور سریع الفاظ میں آپ کو تنبیح کر دینا چاہتا ہوں یہ حدیث ترمیز شریف میں موجود ہے ہاں حد تک غریب حدیث ہے لیکن یہ الفاظ اور یہ جو باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں یہ بلا تردد بلا شک کو صبح صحیح ہیں تو بہرکیف یہ بات آپ کو بالکل واضح طور پر بیان کر دوں بتا دوں کہ صحابہ اکرام کے متعلق اللہ سے ضرور ڈرا کرئے صحابہ کے متعلق کسی بھی صحابہ کسی بھی صحابہ کے متعلق زبان کھولنے سے پہلے سوچ لیجئے ورنہ یاد رکھئے گا اللہ کی رسول سے دسمنی آپ مول لیں گے اللہ سے بغض اللہ سے دسمنی اللہ کو تکلیب پہنچانے کے برابر آپ بن جائیں گے اور اگر اللہ سے ایسی حرکت کرنے لگیں گے اللہ کی رسول سے ایسی باتیں ہونے لگیں گی بتائیے آپ کا ایمان محفوظ رہے گا آپ صحیح سلامت رہیں گے آپ کا ایمان صحیح رہے گا اسی لیے یہ بات بالکل دماغ میں اپنے ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لیں صحابہ اکرام کے متعلق زبان درازی کرنے سے صحابہ اکرام سے جو ہے بغض اور عداوت رکھنے سے پہلے اپنے ایمان کی خبر ضرور لے لیا کریے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح بات کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یا رب دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں